چائے بنا رہی تھی تو کہہ رہے کہ میرے کو چائے پلا کے جانا پھر میں کام پہ نکل گئی اس دن میں نکل گئے اپنے کام پہ میں سام کو آئی اس کے بات نہیں ملے بات بھی نہیں ہوئی ہے اس حادثے کے بارے میں کب اور کیسے پتا چلا ہو میں تو پولیس والوں نے پھون کیا تھا کہ گاڑی میں ایکشڈینڈ ہو گیا ہے آپ جلدی آ جائیے اور پولیس وہاں پہ تھانے میں ہم اور پاپا ٹھیک ہے ہم گئے ہم دونوں بچے گئے پھر آگے کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے آپ کو یہ کب بتایا کہ ہاتھ سے من کے موت ہو گئی یہ تو ہمیں ساڑھے بارہ بجے بتایا ہے ساڑھے بارہ بجے گئی تھی جب بتایا ہمیں لے کے گئے وہاں ہسپیٹل جب بتایا اس سے پہلے نہیں بتایا کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں اس میں آ جائیں گے بے ہوسے بے ہوسے اس کے پہلے نہیں بتایا ہمیں کچھ نہیں ہم نے بولتے رہے کہ ہمیں دکھا دو ہمیں ہم اپنے ہسپیٹل جہاں جتنا پیسہ لگے گا ہم لگائیں گے مگر ہم ہمارا آدمی ہمیں دے دو انہیں دیا نہیں بتایا بھی نہیں ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے نا ایتنا بڑا حادثہ لاپروہی آپ لوگ کس کی مانتے ہیں بارش میں چھت گر جائے ائرپورٹ چھت گرنے کی تو مطلب ہی نہیں کیوں ایسے بناتے ہیں کچھی ہم سرکار کی لاپروہی ہے سرکار کی جب ہی تو آدمیوں کا گریب آدمیوں کا بے روجگار ہو جاتے ہیں سر پرسو ہوئی تھی صبح سام کو بس جب ان کو میں گاڑی دیتی دوگر اس کے بعد کوئی باتچیت نہیں ہوئی ان سے کیا آج معلوم پڑا آپ کو کیسے سر صبح ائرپورٹ سے کسی ڈرائیور نے فون کرا اس نے بتایا کہ ائرپورٹ پہ ایسی ویسی چھوٹ لگ گئی ہے ان کو تھوڑی تو آجائیے ائرپورٹ پہ تو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروا دیا ہے میں نے پوچھا اس سے کی کیا زیادہ چھوٹ لگ گئی ہے نہیں زیادہ نہیں خروچ ہے یہ بس تھوڑی بہت بس ہسپیٹل لے جا رہے ہیں اس کے بعد جب وہاں پہنچے ہوں گے تو اس کے بعد پہنچے تو وہاں پہ دو پولیس والے ملے ہیں انہوں نے جا کے تھانے بیٹھا دیا تھانے بیٹھانے کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہے صبح سے لے کر شام ہو گئی شام سے چار بجے پھر بولا کہ چلو ہسپیٹل لے چلتے ہیں ہم پورے دن بولتے رہے گی ہسپیٹل ہی ہمیں ہی بتا دو گی ہم چلے جاتے ہیں نہ کوئی ریسپونس نہ کچھ پولیس والوں کا چار بجے ہسپیٹل گئے سبدرگنج ہسپیٹل وہاں جانے کے بعد تین گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا وہاں بٹھائے رکھنے کے بعد بولا کہ تمہارے فادر کی دیت ہو چکی ہے یہ آپ کو کافی دیر بعد معلوم پڑا ہے چار بجے پتا چلا ہے اس کے بعد کسی سے کچھ باتچیت لاپروہی بہت بڑی لاپروہی ہے یہ لاپروہی تو ہے سر ائرپورٹ کی اور سرکار کی بھی ہم کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پر اتنی بڑا حاصل ہو گیا ہے تو یہ تو ساری سرکار کی ہے نا دکت جی آپ کی کسی سے باتچیت ہوئی کچھ ساہتہ کو لے کر کے کیونکہ پریوار بڑا حقا ہے سر کسی سے کوئی باتچیت نہیں کوئی رسپونس نہیں نہ کسی چیچ کا وہ کیا آپ لوگ مانگ کرتے ہیں سر سر معبجے کا تو مانگ کرتے ہی ہیں سرکار سے پریوار میں سر کمانے والے کون کون ہیں صرف پادر ہی تھے میرے بھائی ابھی ابھی شروع کیا ہے کام بھائی ابھی ابھی کر رہا ہے وہ بھی کبھی کبھی جاتا ہے بس اور گھر میں سر کون کون ہے اور گھر میں بھائی ہے ممی ہے پاپا ہیں ان دو بہنیں ہیں بہنیں ہیں پورا پریوار ہے اور کمانے والے رمیش گمار اکیلے تھے جو پورے پریوار کا بھلن پوشن کر رہے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے حادثے کی دین چڑ گئے اور ہمارے ساتھ میں ان کا چھوٹا بیچا جو خود بھی کیب چلاتا ہے بہت دردنات خادثہ آپ لوگوں کو معلوم کب پڑا اور اب کیا مانگ ہے کیا سوچ رہے آپ خود بھی ٹیکسی چلاتے ہیں میں خود بھی ٹیکسی چلاتا ہوں کیسے مروں ڈینے جانکاری آپ کو میلی میرے کو میلی میں نے رات کو میری تین وجہ پاپا سے میری بات ہوئی تھی جب دلی میں باریز ہو رہی تھی جب میری بات ہوئی تھی میرے کہ فاتھ ہے پھر پراً چابیے سے قریب وہاں نویڈا میں بھاری سونے لگی پھر بھاری سوتے تیج ہو گئی تو میں نے پاپا کا فون کرا تین چار فون کرا کسی نے ریپلائی نہیں دیا ہمیں فون کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کسی نے اٹھایا نہیں میں نے سوچا سو گئے ہوں گے بھائی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا ہم میں جیسی میں گریٹا نویڈا پھر میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ جانے کے بعد پھر میرے بھائی کا فون آتا ہے میرے پاس کہ پاپا سے بات ہوئی تیری میں نے کہاں ہوئی تھی تین بج ہوئی تھی کہ اچھا تیر کو پتہ چلا پاپا چکر کھا کے گر گئے یہ کسی نے یہ بات بولی کہ چکر کھا کے گر گئے صحیح جانکاری آپ کو شروعاتی دور میں نہیں دی گئی صحیح جانکاری نہیں دی گئی اور سر یہ جانکاری دی کہ چکر کھا کے گر گئے پھر ہم وہاں سے آئے سر اور قریب میں پہلے گھر آیا ممی کو لیا بھائی کو لیا گیا اب سر دلی کینٹ کے ہیں اتنا جان تھا سر مان لو میں صبح سات بجے ان کو لے کے نکلا ہوں میں بارہ بجے گاڑی لے کے میں خود پہنچا ہوں کیا مانگ کرتے ہیں آپ لوگ جانج بہت جروری اتنا ہاتھ سا کیوں ہوتا ہے سب لوگوں کا کسی کی گریب آدمی کی روزی روٹی چھن جاتی ہے بچوں کی بے روجگار ہو جاتے ہیں بچے ماں واپ سے یہ غلط بات ہے